کچھ دیر کے لئے آپ تصور کریں کہ آپ کے گھر میں کسی بچے کو شدید داند کی درد ہو رہی ہے یا کسی بڑے کو شدید داند کی درد ہو رہی ہے تو اس صورتحال میں آپ لوگ کیا کریں گے ایون اگر آپ کے گھر میں بڑوں کے لئے پونسٹان کی گولیاں بھی نہیں ہیں یا انسیٹ کی گولیاں بھی نہیں ہیں یا انفلامیٹس کی گولیاں بھی نہیں ہیں یا کوئی بروفین وغیرہ کی بھی گولی نہیں ہیں اسی طرح بچوں کے لیے آپ کے پاس کسی قسم کے پینکلر سیرپ یا بروفین سیرپ نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کی کیا سوچو گی آپ لوگوں کیا کریں گی ایون اگر آپ لوگوں کا گھر شہر سے بھی دور ہے یا اندیری رات ہے آپ لوگوں کی ایک سے سا کسی بھی ڈینٹس کے پاس نہیں ہے یا کسی ہاسپیٹل کے پاس نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس صورتحال میں بڑوں کے لیے یا بچوں کے لیے کسی بھی ایسی شدید امرجنسی میں کوئی چیز ہونا چاہیے جس سے بچوں یا بڑوں کی شدید داند والی دردہ کو آرام مل سکے جی ہاں میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں انسیٹ کی گولیاں بڑوں کے لیے نہیں ہیں یا انفلمیٹس کی گولیاں بڑوں کے لیے نہیں ہیں اسی طرح کسی بھی بروفین وغیرہ کی ٹیبلٹس بھی نہیں ہے یا پونٹسٹان کی بھی ٹیبلٹس نہیں ہیں یا اسی طرح آپ کے بچوں کے لیے بروفین وغیرہ یا دوسرا پینکیلر سیرپ نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی ایسی چیز بتاتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں ضرور رکھنے چاہیے کیونکہ وہ آپ کے گھر میں ہونا تو رات کو یا دن کو کسی بھی حصے میں تو رات کو یا دن کسی بھی ٹائم آپ کے بچے یا بڑے کو شدید داند میں ضرور رہی ہے تو اس کو توڑا سا پانچ منٹ تک بھی آپ لوگ داند میں رکیں گے تو اس کی جو شدہ دوتی ہے درد کی وہ ساری ختم ہو جائے گی جہاں آپ لوگ کا سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ زیلوکین جیل ہے جہاں یہ زیلوکین جیل ہے جو مرکیٹ میں بہت کامن ہوتے ہیں ساٹھ ستر روپائی زیادہ سے زیادہ ہے اس کی قیمت ہے یہ آپ لوگوں کی گھر میں ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی گھر میں توڑا سا کارٹن یعنی روئی بھی ہونے چاہیے اب سوالیں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ توڑی سی روئی لے لیں اس کے بعد زیلوکین جیل لے کر توڑا سا آپ لوگوں اسی روئی یا کارٹن پر لگائیں اسی کے بعد جام پر بچے یا بڑے کی داند میں درور رہی ہے وہاں پر صرف اور صرف آپ لوگ پانچ منٹ تک رکھیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ بچے یا بڑے کی داند پر جہاں پر درد ہو رہی تھی وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کمپلیٹ طور پر ختم ہو چکے گئی یہ طریقہ بہت بہترین طریقے آپ لوگوں کو ضرور عزمہ دیجئے یہ طریقہ علاج جنگ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بہت مفید ہے اور بہت بہترین طریقے سے کام بھی کرتا ہے لیکن جن بچوں کے دودھ کے داند ہوتے ہیں وہ ان کو نکلوانا چونکہ ٹھیک نہیں ہوتا بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے داندوں میں درد ہوتی ہے نکالنے میں تکلیف ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس لئے اگر آپ لوگوں کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کے دودھ کے داند میں تکلیف ہو رہی ہے وہ مٹائیاں وہ مختلف قسم کے میٹھا چیزیں وہ کہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے امید کرتا کہ ویڈیو آپ لوگوں پسند آئے گی شکریہ